اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم ہے آپ کا فیدہ نامے میں دوستو ہم یوم آزادی کی مناسبت سے مجاہدین آزادی جو سننے علماء رہے ان کی خدمات آپ کے ساہوں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس امیت کے ساتھ یوڈیو پسند آنے کی صورت میں فیدہ نامہ یوٹیوب چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور مجاہدین آزادی کے تاروخ میں سلاف شناشی کی اس مہم میں آپ ہمارا ساتھ بنتے ہوئے اس وڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیابنا وہابیہ جو اپنے آپ کو اصل مجاہدین آزادی گردانتے ہیں اور جو ہمارے مجاہدین آزادی کو اپنے پالے میں ڈالے ہوئے اس کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آزکے دوستو ایسی ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 1857 کے انقلاب میں اپنا جان مال سب کچھ وطن کی محبت میں قربان کر دیا جن کا اسمی گرامی ہے شاہ جہاپور کے سرپرست انقلاب مفتی مظہر کریم دریابادی علی رحمت رزوان آپ معروف عدیو صحافی مولانا عبد الماجید دریابادی علی رحمت رزوان کے دادا تھے یعنی مولانا عبد الماجید صاحب فرزن تھے مولی عبد القادر دریابادی اور مولی عبد القادر دریابادی فرزن تھے مفتی مظہر کریم علی رحمت رزوان کے مفتی مظہر کریم دریابادی الرحمت رزوان ایک طویل مدت تک شاہ جہاں پر میں سرے رشتہ دار فوجداری تھی ہے جہاں انقلاب اٹھارہ سو ستاون میں آپ نے نمائی کردار ہدا کیا عیدگا شاہ جہاں پر میں بھاری استعمی کے درمیان آپ انگریزی اقتدار کے خلاف خاتمی کی دعا کرائی تھی لکنوں اور فیض آباد کے درمیان اور لکنوں سے تقریباً بیالیس میل دور واقعی ایک مردم خیز خصبہ ہے دریاباد جو اٹھارہ سو ایک سٹھ تک یا اس کے کچھ بعد تک یعنی اسٹ انڈیا کمپنی کے خاتمی کے تقریباً پانچ سال بعد تک زلا رہا اس کے بعد بارہ بنکی کو زلا کا مستقر بنایا گیا اور دریاباد کی کوئی انتظامی حیثیت نہیں رہی اس خصبے میں خدوائی خاندان آباد ہے جس کے مورے سے آلہ ہیں قاضی القضا شیخ معز الدین الملقب بخدوات الدین والعلم یا عرفیہ میں قاضی خدوات تھے وہ آناتولیہ شہاب الدین قوری کے اہد میں ہندوستان آئے اور انہیں قضا کا منصب سپورت کیا گیا اور شمشتین التمش کے اہد میں انہوں نے سلطان کی فرمائش پر لکھنوں کا رخ کیا اور جگور رسولی قدیم نام حرسولی وغیرہ میں زمین داروں پر فتح پا کر ایدہیہ پہنچے اور وہیں سکونت اختیار کی اور ان کا مزار بابری مسجد سے تقریبا ایک فرلانک کے فاصلے پر تھا جب بابری مسجد شہید کر دی گئی تو ان کا مزار بھی شہید کر دیا گیا حضرت قاضی خدوائی خاندان کے شجرے کے مطابق نسلن اسرائیلی تھے شجرہ نسب حریشون بنت حضرت موسیٰ سے ہوتا ہوا حضرت لاوہ فرنزد سوہم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے لکھنوں اور جوارے لکھنوں کے شیوخ ستیقی عثمانی و انساری جو اپنے آلہ نسبی پر فخر کے خوگے تھے انہوں نے بڑھ کر خدوائیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی لڑکیاں ان میں عقد دی مولی مظہر کریم جو چار بھائیوں میں مجلے تھے انہوں نے علم فضل کی تحصیل خود کی تعلقات خود ان کے اور ان کے بڑے بھائی مولی حکیم نور کریم جو طبیب گھر کھلاتے تھے فرنگی محل لکھنوں سے بہت بڑے ہوئے تھے فرنگی محل اس وقت دار العلم بھی تھا اور دار العمل بھی تھا فرنگی محل بدائیور بریلی رامپور شاہ جہاپور اور دہلی کے علماء سے مفتی مظہر کریم صاحب کے تعلقات قائم تھے مفتی مظہر کریم علی رحمت رزوان 1831 میں ملازمت کے تلاش میں شاہ جہاپور پہنچے اور ایک ادنا عہدے سے ترقی کر کے سو روپے کے مشاعرے پر سرشتدار فوجداری ہو گئے اور انگریزی ملازمت اختیار کر لے اور اس وقت کے میار سے تنخواہ اور اختیارات دونوں کے لحاظ سے یہ منصب بلند اور ذمہ داری کا عہدہ تھا انگریز کلیکٹر پر مفتی صاحب کا خاصہ اثر تھا اور جب مفتی مظہر کریم علی رحمت رزوان صاحب ان سے ملنے جاتے تو خاندانی روایتوں میں سننے آیا کہ ڈاکٹر اپنی مسلمان خانسا ماں سے چاہ بنوا کر پیش کرتا تھا جب مجاہدین آزادی نے شاہ جہاپور پر قبضہ کر لیا اور انگریز حکام کو قتل کر دیا تو مفتی صاحب کے قیام شاہ جہاپور کی مدت اس وقت ستائیس سال سے زیادہ ہو چکی تھی اتنے طویل قیام سے پردیس دیس بن چکا تھا مسافرت میں شاہ نے وطن غالب ہو چکی تھی اور عمایدین شہر سے مفتی مظہر کریم دریابادی علی رحمت رزوان کے بہت گہرے مرازم بن چکے تھے اور ان کا شمار شہر کے باثر شخصیتوں میں ہونے لگا تھا اور ان کا عوام اور حکام پر بڑا اچھا خاصا اثر تھا مفتی صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور گیرہ مہنے سے زیادہ شاہ جہاپور اور اس کے اردگرد کے علاقے میں مجاہدین آزادی کی حکومت جنرل خان بہدر خان کی سربراہی میں قائم رہی ان مجاہدین میں غیور اور بہدر روحیلے اور جان احتلی پر رکھنے والے راجپوش شامل تھے مفتی صاحب کے گھر پر مجاہدین آزادی کے جلسے ہوا کرتے تھے اور ان جلسوں میں جنگی حکمت عملی تیار ہوتی تھی اور دوسرے انتظامی امور کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے جاتے تھے مولانا احمداللہ مدراسی صاحب جو عرف عام میں مولانا فیضابادی کہلاتے تھے مفتی صاحب کی بڑی قدر و منزلت کیا کرتے تھے اور جب مجاہدین کو انگریزی فوجوں نے شاہ جہاپور میں شکست دی اور انگریزوں کا اس پر قبضہ ہو گیا تو مجاہدین آزادی کے دوسرے لیڈروں کی طرح مفتی صاحب بھی گریفتار کر لے گئے مفتی صاحب کو بغاوت کے الزام میں چودہ سال کالے پانی کے سزا دی گئی یعنی انٹومان بیج دیا گیا جہاں ان کا ساتھ مولانا فضل خیرابادی اور مفتی انایت احمد کاکوروی علی رحمت رزوان جیسے مجاہدین آزادی سے بنا رہا اور اثری کی دولان مفتی مظر کریم دریابادی علی رحمت رزوان نے علمی مشغلہ جاری رکھا اور اپریل اٹھارہ سو انسٹھ میں انگریز گورنمنٹ کی طرف سے اشتیار شائع کیا گیا مفید عام کتابوں کے ترجمے پر اہل علم کو حکومت کو پسند آنے کی صورت میں معقول انعاب اور نقض سے نوازا جائے گا مفتی انایت احمد کاکوری اور مفتی مظہر کریم صاحب نے اس اعلان سے فیدہ اٹھایا اور عربی جغرافیہ کی ایک ایک کتاب اردو میں ترجمہ لکھی مفتی انایت احمد کاکوری علی رحمت رزوان نے تقیم البلدان کا ترجمہ کیا اور مفتی مظہر کریم صاحب نے صحفی عبد المومن کی کتاب کا اردو ترجمہ کیا جب انام کا وقت آیا تو آپ کو نقض رقم کی بجائے رہائی پیش کی گئی چنانچہ بقیہ میادی اسیری جو قید کے سزا تھی وہ معاف کر دی گئی اور اپنے وطن دریاباد یعنی عوض واپس تشریف لے گئے اور خانہ نشین ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ اسی خدمت میں لے کے رہے انہوں نے چودہ اکٹوبر اٹھارہ سو تیہتر کو دائیہ جل کو لبائک کہا اور آبائی قبرستان میں دفن ہوئے ان کی بیوی کا چھ مہنے پہلے انتقال ہو چکا تھا دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں کل سات اولادیں چھوڑی چھوٹے فرزند مولی عبدالقادر ڈپٹی کلیکٹر تھے اور ان کے چھوٹے بیٹے جلیل مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں اور بڑے بیٹے مولی عبد المجید ڈپٹی کلیکٹر تھے مفتی مظہر کریز صاحب کا خاص فنفقہ تھا جو زیاد کے گویا حافظ تھے خرب و جوار اور دو دراز سے استفتے بکسرت آیا کرتے تھے فتاوہ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں قلم سے نکلے جو فتاوہ مظہریہ کے نام سے محسوم اور معروف ہیں لیکن افسوس ہے کہ فتاوہ غیر مطبوع ہے یہ عام کتب فتاوہ کی طرح ان فتاوہ میں فہرست مزامین بھی تھی اور ان کی ترتیب بھی بڑی جامعہ اور کامل تھی مفتی صاحب کی کمال کا شہرہ سن کر شاہ آباد، بلگرہ، محمدی، تلہر، جلال آباد، بدائیوں اور بریلی سے استفتے آیا کرتے تھے اور سب استفتے ما جواب واپس بھیجے جاتے تھے سرکاری ملازمت کے ساتھ استفتہ کے آپ جوابات دیا کرتے تھے مگر اس کے بعد انہوں نے بہت سے کتابیں جمع کر لی تھی جن میں فقہ کے چھوٹی بڑی کتابوں کو ملا کر بڑی کثیر تعداد کا حوالہ اپنے فتوہوں میں دیا کرتے تھے غایت المرام فی تحقیق مولود والقیام کے نام سے آپ نے ایک کتاب اپنے ایک عزیز قریب کے نام سے محفیل ملاد اور اس کے قیام تعظیم کی حمایت میں اور اس کے جواز میں لکھے مناقب غوثیہ یعنی حضرت الشیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کی مدہت و توصیف میں ایک کتاب لکھے فارسی میں بھی متعدد فقہی مسائل سے متعلق مسائل دینیا کے نام سے ایک تصنیف تھی جو غیر مدبوع ہے ہماری دعا ہے کہ ربی کریم آپ کے قبر انوار پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں ملتے ہیں گلی وڈیو میں تب تک آپ فیدہ ناما یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اسلام علیکم